اور ہم نے گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی سوائے ان کے جو ان جانوروں کی پیت یا آنٹوں سے لگی رہے یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو یہ معاف ہے یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کا اور بے شک ہم سچے ہیں یہ یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی یہ شریعت کے مستقل فیصلے نہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی اس کا ذکر سورة النساء آیت نمبر 160 میں بھی آ چکا ہے فَإِن كَذَّبُوْكَ بس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو چھٹلائیں فَقُرْ رَبُكُمْ ذُو رَحْمَتِ وَاسِعَةَ تَا فرما دیجئے کہ تمہارا رب رحمت والا ہے وسعت والا ہے اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے آگے بڑھو اور توبہ کر لو وَلَا يُرَدُّ بَأْصُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور اس کا عذاب مجرمین کی قوم سے ٹالہ نہیں جاتا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُ لَوْشَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا انقریب مشرق یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا وَلَا حَرُّمْنَا مِن شَيْءٍ اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے یہ تاریخ انسانی میں ایک بہانہ رہا ہے نافرمانوں کے پاس دین کے جس بات پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا کبھی یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملنے اللہ چاہتا تو میں ایسا نہ کرتے حالانکہ یہ الفاظ انسان کبھی دنیا کے معاملے میں اختیار نہیں کرتا کبھی انسان یہ نہیں کہتا کہ اللہ چاہے گا تو میں دکان کھولوں گا اللہ چاہے گا تو میں کاروبار پر جاؤں گا نہیں یہ تمام کام انسان خود کرتا ہے اس کو گویا اپنا کام سمجھتا ہے اور دین کے جو تقاضے وہ اللہ پر چھوڑ دیتا اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا دنیا کے معاملات میں تو یہ روش نہیں ہوتی دین کے معاملات میں لوگ اختیار کرتے رہے بنیادی بات یہ کہ وہ دین سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَقُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَقْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ انقریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے نہ ہمارے باب دادا کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے قَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسی طرح جھٹایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تمہارے پاس کوئی یقینی علم ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُ تم صرف گمان کے پیشے چلتے ہو وَإِنْ أَنْتُمِ اللَّهَ تَخْرُسُونَ اور تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو کوئی حقیقت تمہارے پاس نہیں کوئی حقیق علم تمہارے پاس نہیں ہے میز ایسٹیمیٹس کی بنیاد پر گمان کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہو یہ غلط ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ کی دلیل کامل ہے اللہ جو بھی احکامات دے رہا ہے سرسر اس کی علم کی بنیاد پر ہیں اور وہ ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے اسی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں نجات ہے تمہارے لئے فَلَوْشَاءَ الْحَدَاكُ مَجْمَعِينَ بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے اس نے اختیار دیا انسان جس اختیار کو استعمال کرنا چاہے جس طرف جانا چاہے اسی کی توفیق اس کو ملے قُلْ حَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں اَنَّ اللَّهَ رَمَ حَدَا کہ اللہ نے یہ حرام ٹھہرایا ہے کوئی گواہی تو پیش کرو یہی سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے ہر دور میں جو من بانی باتیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ دین میں یہ ہے اور دین میں ایسا ہے نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کر لیتے ہیں ان سے بھی ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے قرآن و سنت یا وہ لوگ جو نافرمانے کے کام کرتے ہیں باز نہیں آتے اسے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کی زلیل کے بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں کیا اللہ کی کتاب میں اللہ کے رسول کی طالبات میں کوئی ایسی شئے ہے لیکن کبھی بھی لوگ جواب نہیں دیتے فَإِن شَهِدُو پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ گواہی مد دیجئے گا وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور ان کی خواہشات کے پیروی نہ کیجئے گا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا دہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا بالکل امکان نہیں تھا یہ اہل ایمان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ چوکنے رہے اور مخالفین کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقدس صحابہ کبھی تمہاری پیروی نہیں کریں گی وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور ان کی خواہشات کے پیروی نہ کیجئے گا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور اپنے رب کے ساتھ برابر تھیراتے ہیں یعنی شریک کرتے ہیں اس کے بعد اٹھاروہ رکوع آ رہا ہے سور مبارکہ کا جس میں اللہ تعالی نے کچھ معاشرتی تعلیمات عطا فرمائی ہیں نوٹ فرمائیے کہ ہمارا دین ایک مکمل نظام زندگی ہے زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے اسی رہنمائی کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے جو اس سور مبارکہ کے انیس رکوع میں آ رہا ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کچھ معاشرتی ہدایات سورة البقرہ آیت امر ایڈی تھری اور سورة النساء آیت امر ایڈی سکس میں اس مقام پر جو ہدایات آ رہی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور ان کے قول کے مطابق یہ وہ احکامات ہیں جو تورات میں بنی اسرائیل کو دیئے گئے تھے احکامات عشرہ ٹین کمانمنٹس آف تورا ان کا خلاص ہے جو اس مقام پر آیا ہے اور مزید نوٹ فرمائیے کہ ان تعلیمات کی مزید وظاہر اور یہی بات مزید تفصیل سے انشاءاللہ تعالی آئے گی سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر تین اور رکو نمبر چار میں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تعالو آؤ اتنو ما حرام ربکم علیکم میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے اللہ تشرکو بہی شیعہ اللہ نے یہ وسیعت فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کا صلوق کا نوٹ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً چار مرتبہ قرآن حکیم میں اپنے حق کے فوراً بعد ماباپ کے حق کو بیان فرمایا ہے رب العالمین تو اللہ ہے ہر ایک ایک ضرورت کو وہ بھی پورا فرما رہا ہے لیکن اسباب کے تحت والدین اولاد کی ترورش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ماباپ تمہارے لئے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں ان کی خدمت ان کے ساتھ اس سے سلوک تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتا ہے اور ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ان میں سے ایک یا دو انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لئے دعا اور استغفار کرنے اور ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کر اس لئے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حود آیت 6 مَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو تو رزق کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی تخلیق ہے اس کا وعدہ رزق دینے کا انسان کو غور کرنا چاہیے بچہ دنیا میں آ نہیں پاتا اس کے آنے سے پہلے اس کی ماں کے وجود میں اللہ اس کے لئے غذا کا احتمام فرما دیتا ہے پھر انسان غور کرے کہ جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو نو مہینے تک تقریباً اس کو کون کھلا پلا رہا ہوتا ہے بغیر اسباب کی اللہ ہی نہ تو جب وہ زمین پر آ جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا تو کھانے والوں کو کم کرنے کے مقابلے میں یہ جو باطل نظام ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اس باطل نظام کو بدلنے کی بات ہونی چاہیے نہ کہ اللہ کی جو پلیننگ ہے اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو نَحْنُ نَرْضُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی عطا کرتے ہیں تمہیں بھی پال پوستل کس نے بڑا کیا اس پوری زمین تو تمہارے لئے کس نے سجایا بے شمار نعمتیں کس نے عطا فرمائی اللہ نے تمہاری اولاد کی پرورش بھی وہی کرے گا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا وَحَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ اس میں سے کھلی ہو یا چھپی ہو زنا کی ممانعت ہمارے دین نے کی اور نہ صرف یہ کہ زنا سے روکا گیا ہے بلکہ وہ تمام ذرائع جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں ان سے بھی روک دیا گیا ہے فرمائے کہ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا وَحَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ خواہ اس میں سے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو شرم و حیاء ہمارے ایمان کا حصہ ہے جام ترمیدی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیاء ساتھ ساتھ ہیں ایک کے چلے جانے سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں اِذَا لَمْ تَسْتَحْئِي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَا یا تم میں حیاء نہ رہے تو جو جاؤ کرو تو ہمارا دین انسان کے عزت اور عابروں اور اس کی حیاء کی حفاظت کے لئے تلقین کرتا ہے اور بے حیاء